اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد نمان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائل پول ٹائم ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے چائنہ، امریکہ اور عالمی ادارہ صحت کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعی کے اوپر کوویڈ نائنٹین کا پہلا کیس چائنہ کے صوبہ ہبائی اور شہر وہان میں سامنے آیا دسمبر 2019 میں وہان سینٹرل ہاسپٹل میں ڈاکٹر لی وینڈیانگ نے پہلی مطبع اس وائرس کی تشکیز کی اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ وائرس آم فلو یا انفلوینزا سے مختلف ہے چائنہ کی لوکل گورنمنٹ نے اس بات کو چھپایا اور ڈاکٹر لی کو تین جنوری دوہزار بیس کو لوگوں میں سنسنی پھلانے کے جرم میں وہان پولیس نے جیل میں ڈال دیا ڈاکٹر لی بھی اس وائرس سے متاثر تھے اور ساتھ فنوری دوہزار بیس کو اس دنیا کو چھوڑ گئے یہ بیماری وہان کی فش مارکٹ سے پھیلی چین نے دعویٰ کیا کہ یہ بیماری امریکہ کی فوجی وہان شہر میں لے کے آئے سی آئی اے کی تحقیقات کے مطابق نومبر 2019 میں یہ بیماری چین میں پھیل چکی تھی چین اور عالمی ادارہ سہت نے حقائق کو چھپایا اور یہ بیماری پوری دنیا میں پھیل گئی ڈانلڈ ٹرمپ اور کیون مکارٹے نے کوویٹ 19 کو چائنیز وائرس قرار دیا ریپبلیکن سینیٹر ٹام کارٹن نے بغیر ثبوت کی یہ کہا کہ چائنیز کیونیس پارٹی نے اس وائرس کو بائیو ویپن کے طور پر استعمال کیا ڈانلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ سہت کی فنڈنگ کو بند کر دیا اور ورڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی عالمی ادارہ سہت نے اپنے سیکٹری کو بھی موطل کر دیا ڈانلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ اور جی سیون پر زور دیا ہے کہ اس بیماری کے خلاف لائحہ عمل طے کرنے سے پہلے چائنیز کیونیس پارٹی نے ان تمام الزامات کو رد کر دیا